گرکنات مندر میں لگنے والے کھشری میلی کی تیاریاں ہونے لگی ہیں جس میں تمام طرح کے جھولے ایم دکان لگائے جا رہے ہیں جس کے سمبند میں بستی سے آئے جھولے والے سنیل کمار نے بتایا کہ گرکنات مندر میں کھشری میلی کی تیاری چل رہی ہے جس میں تمام طرح کے دکان و جھولے لگائے جا رہے ہیں دکاندار اور جھولے والے باقی تمام لوگ اب آنا شروع کر دیئے ہیں 20 دسمبر تک میلہ لگ کر تیار ہو جائے گا اور 25 دسمبر سے لوگ اس کا لفت اٹھانا شروع کر دیں گے انہوں نے کہا کہ جھولوں کی صاف صفائی ریپیرنگ پینچنگ کی جا رہی ہے ریپیرنگ کر جھولے کی فٹنگ کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس میلے میں بریکڈانس چوائن بل چورا چورا ناؤ رینجر تمام طرح کے جھولے آئے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس بار میری گراؤن نام کا جھولا آیا ہوا ہے جو سب سے الگ ہے اور گرکپورڈ میں پہلی باریا جھولا لگ رہا ہے جھولے والے نے بتایا کہ ہم قریب 25 سال سے گرکنات کے میلے میں جھولا لگاتے ہیں اور یہ میلہ ایک ماہ تک چلتا ہے انہوں نے کہا کہ اس میلے پر سر میں آئے ہوئے دکاندار کی اوپر مندر کا پورا سہیوگ رہتا ہے مندر کی طرف سے پانی لائٹ اور سوشارے تتھا صاف صفائی کی صفحہ رہتی ہے اس سمبت میں گرکپورڈ نے اس سے بات کرتے ہوئے جھولے والے ویوسائے سنیل کمار نے کہا موسیقی 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 سنیل نام ہے اب تو یہ جھولا لوکل بھستی کا مالک ہے اس وقت کہاں ہے اس میں گورکنات مندر میں میلے کی تیاری چل لئی ہے اب یہ 25 تاریخ کے بعد سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اب یہ تو بہت دوکانیل نہیں لگی پائی ہے کب تک لوگ آ جاتے ہیں 20 تاریخ کے بعد لوگ آنا چال ہو جاتے ہیں ہم ہم لوگ کا تھوڑا خالی پہلے ہو گیا اس لئے جلدی آ گئے ہیں اب پینٹونٹو وغیرہ ریپیرنگ وغیرہ کا کام چالو ہے اس کے بعد جب اوکی ہو جائے گا پھر پیٹنگ چالو ہوگی پچیس کے بعد جھولا چالو کر رہے ہیں کس طرح کی جھولا آپ کس طرح کی جھولا آپ پاس جھولا ہمارے پاس ہے بریک ڈانس ہے جو اینڈ ویل ہے ٹورا ٹورا ہے کچھ نایب یا اس بار کچھ خاص اس بار ایک نیا جھولا ہے مہری گرانوس کا نام ہے کیا خاص ہو اس کا خاص کیا ہے کہ یہاں پہ پہلی بار لگ رہا ہے اب دیکھتے ہیں درسک اس کو کتنا پسند کرتے ہیں اچھے کتنے سالوں سے پا رہے ہیں آری کمز کم یہ ہم لوگ پچیس سال ہو گیا ہے پچیس سال سے لگا رہے ہیں اور کتنے دن تک رہتا یہ یہ سیوراتری تک رہتا ہے کچھڑی سٹارٹ کے لئے سیوراتری تک ہند ہوتا ہے کتنے بھیورو جاتے ہیں کتنے بھیورو ہوتی ہیں اس میلے میں کتنا آپ لوگا بھیڑ کا مطلب یہاں لاکھوں پبلک کے آتی ہے کچھڑی چڑھانے کے لئے بہت دور دور سے نیپال تک کے لوگا تک کچھڑی چڑھانے کے لئے گورغنات مہاراج کے آپ لوگا کیا انتیاری جاتا ہے کچھڑی میں لگا بہت تیارید ہوتی ہے ایک سال میں ایک بار وہاں گورغنات جانا جاتا ہے اور باقی کیس طرح کی سبیدہ یہاں ملتی آپ لوگا مندی کی طرح سے مندی کی طرح سے بہت سبیدہ اچھی ہے سوچالہ ہے پانی کی سبیدہ ہے لائٹ ہے پورا سفائی ہے سفائی کا ابھی سے سمہات تو رہتا ہے یہاں پہ لوگ یہاں کے ادھکاری آتے ہیں چارے ادھکاری لوگ آتے ہیں چیک کرنے کے لئے کچھڑی کمی تو نہیں ہے موسیقی